دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین میں آیا عزت لایا عظمت لایا امن سکون محبت لایا لاو جی اتنے بٹے درباری شاعر عبداللہ بن روا کیوں جی لیکن نیسل الرحمن مغفرتن وضربتن سات افرہن تقزف الزبد اے لمبے شہر ہیں میں ترنم نائندہ جمعیتوانو سناوں ہارے شہر ہوتے جدو آپ پھر چل لیتے پھر شہر کی وجہ پڑے کیوں جی اتہ یقالا اذا مروا علا جدہ سی ارشدہ اللہ من غازم وقد رشدہ جدو پھر حضور کرو اے رہ گئے نا حضور پچھے حضور دے جمعہ پڑھن وستے رہ گئے جلہ ہوئے ہاں تو محفل ملاد کرنے سے حضور کی ختم نبوت کے بعد معافی مل جاتی ہے عبداللہ بن رواہ کرو پچھو انا حضور نے جنگ موتدی طرف روانہ فرمایا ترہ آزار دہ لشکر تھے لکھ فوج کھڑی صحابت رہا لکھ فوج کھڑی عبداللہ بن رواہ جمعہ دی صبح حضور نے فرمایا چلے جاؤ جنگ موتدی طرف جدو میرے آقا نے جمعہ پڑھایا تھے ویکھے عبداللہ بن رواہ صفحہ مجھ موجود آپ نے فرمایا تسی نہیں کہے عرض کیتی حضور اینجے لفظن کیوں جی مشکا شریف دوس عرض کیتی حضور تیز رفتار سواری میرے کو موجود ہے میں کہا جمعہ دا دن ہے آپ دی امامہ تھے مسجد نبی شریف میں جمعہ پڑھ کے چلے جاؤں گا دیکھ عبداللہ بن رواہ ان تسی دس ہو تو ہنو حضور نے کی فرمایا ایسا مطلب دس ہو جڑی آپڑی مرزینا دین تے چل دی تسا حضور نے پچھے جمعہ پڑھا مسجد نبی شریف ہے امام الانبیاء دی امامہ تھے کیوں جی تے مدینہ پاک دی دھرتی ہے تے جدو تسا رسول اللہ دا حکم اے نہیں کہ منیا نہیں مؤخر کیتا اپنی مرزینا اے نہیں کہ منیا نہیں بعد اچھ پھر جاندے جاندے روندے جاندے رسول اور میں یا اللہ اور میں نو واپس نہ لیا آمی وڈے ہیں جی وڈہ برچھالا بندہ آوے تے تاں اوہ بڑے بڑے ہتھیار لیا کے آوے تے میرا جگر تے کلیجہ کٹ دے وے تے پھر تک زفو زبہ دا پھر جاگدار میرا خون نکڑے حتی یکالا اذا مروا علا جدسی عرشد اللہ من غازم وقدر شدہ تے کیامت تک حضورتی امت میری قبر کھڑا گزرے تے کوئے واہ واہ عبداللہ بن رواہ تیری کیا واہ اے چھے پھر جاندے جاندے حضور نے کی فرمایا لاؤ جی سارے کن کھول کے سنو جیڑے اپنی مرزینا دین تے چل دے ہو وہ تھوڑا تھوڑا انجوی تو ہونا چاہیے پتہ کی کہنے ہیں وہ کہتے ہیں مولانا صاحب تھوڑا جی خوشی بھی ہونی چاہیے چاہیے خوشی ہر دور ہے چوئی سمجھائی خوشی دے بھی اسلام نے پیمانے تے حدود متعین کی تیان ہاں جی کیوں جی خوشی دے اسلام نے تے غمی دی ساری ہیں میرے آگتا ہر چیز اے میں پورا خطبہ تو آنو سناوا گا پھر کسی پڑھنا اے تا بھی حضور نے کیڑے کیڑے حق کیڑے کیڑے دا ہر بندے دا حق دسیا حجت الوداد موقع تے یہ تا بیانی نہیں نہ کرنا بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رمی آہو باقی نہ رہے چلو جی اے گل جڑی نہ ان سارے کن کھول کے سن لو اپنی مرضی نہ ہر کچھ نہیں اپنی مرضی نہ اتنی ساری داڑی رکھ لے اور میں کہا داڑی تے ہو وے جڑی رسول اللہ رکھی نماز تے ہو وے جڑی رسول اللہ پڑھی نیکی تے ہو وے جڑی حضور نے دسی آہ جی اپنی مرضی نہ آیا تھے کوئی نہیں ہا چلتا اپنی مرضی نہ آتا حضور دے پچھے جمعہ بھی بند پڑھے تے حضور کی فرما دیں لاؤ جی عبداللہ بن رواہ کو پوچھئے پھر کی کیا تھا تسی جناب حضور دے درباری شائر ہو کیوں جی تے تسی دس ہو تسا جد ہو کیا کہ جمعہ دا دن سی تے میں اپنی مرضی نہ حضور دا حکم مؤخر کی تا صبح تو لے کے جمعہ تا جانا ہے ایسی تیاری ہر کچھ حضرت زیاد بن ارکم انہیں پیار پالے ہو ایسی انہیں جد اٹھتے لے کے چلے آپ نے جد اٹھتے لے لیکن انہیں یا صلو الرحمن مغفرتان تے زیاد بن ارکم روپ ہے انہیں بچے پتے دورتے پالے ہو ایسی آپ نے ڈنڈا مارے زیاد بن ارکم صحابی نو فرمایا شکر نہیں کرتا دو میں ایسی پیو پتر اتنے اوکے ہو کے جا رہا ہے اٹھتے تے میں ہوتے شہید ہو جاؤں گا تے واپسی کم از کم سکھلہ تے آئیں گا نا تے اور میں کھلہ ہوئیں گا اٹھو تے تنگ تے نہیں ہوں گا آپ نے پتروں بھی مو بولتے پالے ایسی آپ نے بارہ انہیں بھی ڈنڈا آپ نے مار دیتا تھے عبداللہ بن رواد تو سیدھ سو جی تو انہوں حضور نے کی فرمایا لاؤ جی سارے کن کھول کے چنو اے گل کرن تو باد بندہ قدی زندگی دوبارہ اگر مگر نہیں کر سکتا حضور نے فرمایا لاؤ انفقت ما فی الارد جمیعا ماد رکت فضل غدوتہم فرما عبداللہ جنہوں نے میرے حکم پر صبح صبح مدینہ چھوڑ دیا تھا اور وہ میرے غلام موتا کی طرف روانہ ہو گئے تھے اور تو نے زور جمعہ تک میرا حکم مؤخر کر دیا لاؤ انفقت ما فی الارد جمیعا فرمایا زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سارا کچھ بھی تو رائے خدا میں خرج کر دینا تو ماد رکت فضل غدوتہم تو ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا اللہ 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 یہ حکیم ان کو سمجھے یہ تصابی رسول نے حضور نے فرمایا تسی میں کڑے باغ دی مولی ہیں جی تسی کڑے لادلے آکھڑے جو دین نال مزاکہ کرن تو پھر بھی عاشق رسول ہو پھر بھی عاشق رسول ہو ختم نبوت داکہ مارن آڑے پھر بھی تسی یار یہ رکھی بیٹھے ہو صحابی نو تھا حضور نے اتنی گل زور تک جمعہ تک حکم مؤخر کی تا حضور نے کتنی سخت گل فرمائی جنا ختم نبوت ہو پھر تسی انہوں سینے لا کے کھڑے ہو اور پھر تسی کہتے ہو ساڑیاں پارٹیاں ایک گل باز آجاؤ آج موقع ہے آج لے ان کی پلا انہوں نے چھڑ دیو تعلقات انہوں نے کہو صحابی نو حضور اتنی ڈاڑی گل فرمائی اسامہ بن زید بارے گل کرن مسلمان نہ رہے کیوں جی یمنی کافر ہو گئے حضور نے حکم دی انہوں نے تخفیف کی تھی حضور صاحب اللہ کا بندہ روک دیتا اس گل جو نہیں انہوں نے کی تھی اللہ نے فرمایا تمہارے ایمان کی ضرورت نہیں تمہیں پتہ نہیں ہے اس زمان سے نکلے ہوئے الفاظ کی قدر و قیمت کیا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے تمہیں پتہ نہیں ہے ان الفاظ کا خاتم النبیین اللہ نبی عبادی حضور نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا انی اشد و عدد تراب دنیا انہ مسلمت کا ذات حضور کی تو ایک بات ہی اس کا قیامت تک ملک کو ہی نہیں حضور نے فرمایا میں خود قوائی دیتا ہوں اپنی ختم نبوت کی کتنی فرمایا دنیا کے اندر مٹی کے ذروں کی جتنی تعداد ہے میں محمد عربی خود قوائی دے رہا ہوں کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آیا اللہ جی تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات زندہ بات